دوں گا ظاہر ہے ملکی فائننشل جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ تو نہیں ہیں آپ تو اب آئے ہیں لیکن ہم سب کا بوجھ ہے جیسے ہم نے اٹھانا ہے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد والا علی محمد سینئر سیاستدان یہاں ایوان میں موجود ہیں رانہ تنویر صاحب موجود ہیں آپ کا اسم شریف اس لیے لیا کہ کچھ سینئر پولیٹیشنز آج میں ایوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب دس سال پہلے اللہ بزرگ برطر نے مجھے موقع دیا اللہ کے سو ناموں کی نیچے بجٹ سپیچ کرنے کا تو کچھ میرے سینئرز تو اس وقت نہیں ہیں شاہ جی نہیں ہیں خان صاحب نہیں ہیں اس زمانے میں ہمارے ساتھ حاشمی صاحب ہوا کرتے تھے لیکن نواب صاحب موجود ہیں اگر آپ کو میں دس سال پیچھے لے جاؤں تو انہی اللہ کے سو ناموں کی نیچے میں نے کچھ باتیں کی تھی اور میں دس منٹ کے اندر اس کو اور میری بات آج کسی جماعت کی نہیں دوبارہ میں یہ بات کروں مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس ایوان اللہ کے سو ناموں کے نیچے ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں پچیس کروڑ عوام ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈر سے پہلے ان عوام کے ہیں جو پیچھے میں ہمارے پیچھے کھڑے کوئی لہور سے آیا ہے کوئی کراچی سے آیا ہے کوئی خیبر پختون خوا کے بلند و بڑا پہاڑوں سے آیا ہے مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی ہاشمی صاحبی جو ان نے مجھے ایک دفعہ کی تھی وٹو صاحب ان نے فرمایا تھا میں پوچھا ہاشمی صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے جفٹی سپیکر صاحب تو انہوں نے کہا یار مجھے ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں آنکہ میں اپنی بات کر سکوں تو میری درخواست ہے تمام ایوان کے معزز لوگوں سے دوستوں سے بھائیوں سے بینوں سے اپنی بات کیجئے دوسرے کے سنیے اور ہم گالی سے نہیں بلکہ دلیل سے جواب دیں وہاں سے بھی ایک غلطی ہوئی ہماری طرف سے بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا میں سمجھتو دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے ہمیں اس ایوان کو ایک ایسا ایوان بنانا ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب کہ جس کے ہمارے بچے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں ہم ان کے لئے لیڈرز ہیں ہر باپ ہر ماہ اب کم از کم اپنی بیٹا یا بیٹی کا لیڈر ضرور ہوتا ہے جو درد آج وصیم صاحب آپ نے بیان کیا پچھلی اسمبلی میں میں نے بات کی دی ہم سب پاکستانی ہیں پشتون ہم نے ووٹ کی طاقت سے بنایا پنجابیوں نے قربانی دی سندھی پلوچ سب نے میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں سب سے بڑی قربانی پاکستان کیلئے اگر کسی نے دی ہے اردو سپیکنگ نے دی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کو گھر بنایا آؤ ان کو سینے سے لگاؤ اور ساتھ میں بلوچ کو بھی سینے سے لگاؤ تو آج سے دس سال پہلے ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کی فلتہ وجوات مجھے چاہیے آپ دیندار آدمی ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ جائے نماز پہ اپوزیشن لاؤبی میں دیکھا تھا میں نے دس سال پہلے بات کی کہ اللہ ان سولاموں کے نیچے احمان الرحیم الملک القدوس الصلاف محی الممید الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن والی المتعل البر التواب المنعم المنتقم عفو الرعوف المالک الملک ذل جلال والاکرام رب المقصد الجامع الغنی المغنی المانی الدوار نافع النور حاد البدی الباقی وارست الرشید السبور اللہ کے سو ناموں کے نیچے ہم سب اس بات قیاد کرتے ہیں آپ ہو یا ہم ہو ہم اس بات قیاد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے اور اس کے بعد قائدی عظم بریسٹر محمد علی جنہ نے جو باتیں کی تھی میرے بڑے بھائی ترر سب بیٹھے ہیں لاؤ میں میرے سینئر ہیں قابل اعترام ہیں اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے ان کے فرمودات پہ جاتے یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا اور یہ بنے گا اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں دیں کے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے دنیا کے فیصلے پاکستان علیہ السلام آباد کی ہارنا میں ہوں گے لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا مضبوط ہونا ہوگا اس آدمی نے کہا تھا جناس صاحب نے کہ مسلمان مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کیا ڈریکشن بھی دی حکومت کیسے کرنی ہے فینینس کیسے چلانا ہے لاؤ منسٹری کا کیا قیام ہے بروکریسی نے کیا کرنا ہے آرمڈ فورسز نے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ دو ہزار چوبیس پہ ایک بات کرتا ہوں جو بھی حکومت آتی ہے جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہم کہیں گے برا بجٹ ہے یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے لیکن اس آدمی نے دو اس آدمی نے انیس سو اٹاریس میں یہ بات کی تھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا اور یہ بات پاکستان کی فاننس منسٹری پچتر سال سے اپنے ویب سائٹ پہ اپنے سنٹر آفیس میں جب اسد عمر منسٹر فور فاننس ہوا کرتے تھے ہم جب جاتی تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے امائن صاحب اور اگزیف صاحب بڑا بڑا لکھا ہوا ہے قید اعظم نے سن اٹاریس میں فرمایا مفہوم ہے تقریبا اور فاز ایسے ہی ہیں تقریبا کہ آج سل وچ سٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ آج سل وچ ویڈ کینیس دو ورک آف یور ریسرچ ارگنیزیشن ان دیوائسنگ دو بینکنگ پرنسپ پر ایک آفیس لیٹو اسلامی بینکنگ سسٹم ایسا ہی ہے اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں ہونرابل فاننس منسٹر صاحب کہ دو ویسٹر اکنومک سسٹم تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربافری سوت سے پاک معیشت دیں مسلمان آنے ہن نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کے نام پہ تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا ایک نام ایک سسٹم دینا تھا ہاں مشکل ہے اور زیسہ مشکل ہے لیکن سفر مجھے نیرسل منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جنیرسل منڈیلا سٹارٹس ایک سنگل سٹپ let's take that step today from the national assembly of پاکستان my learned brothers and sisters دوسرا قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چھتر اللہ ذینہ کلون الربا لا یقومون الا کما یقوم لذیت خبتہ شیطان من المس مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے یا تخبتہ شیطان من المس جیسے ان کو اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ آگے آیت نمبر دو سو چھتر میں کہتا ہے اللہ ربا کو ختم کرتا ہے سود کو ختم کرتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں یا ایوہاللزین آمنت تقاللہ وزرور ما بقیر ربا ان کنتم مومنین اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے چاہے نون بنائے پیپل پارٹی بنائے یا ہم خان صاحب بنائیں اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں یہ بڑی سخت آیت ہے جب اس پیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں آپ خود شاہ صاحب آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ میں بھی حمت نہیں ہم میں کسی میں حمت نہیں اللہ کہتے ہیں یا ایہاللزین آمنت تقاللہ وزرور ما بقیر ربا ان کنتم مومنین فان لم تفلو فازنو بحرب اللہ بحرب من اللہ ورسولہ وان تبتم فلعوم رعوس واموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون اور جو کوئی سود کرے گا جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ ورسول سے جنگ کرتا ہے ہے ہم محمد ہے ہم محمد اللہ ورسول سے جنگ کرنے کی پچتر سال سے جنگ کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں غربت کیوں ہیں میری بہن میں باتیں کی چھازیہ مری صاحبہ نے میں ان کے بعد کو سپورٹ کرتا ہوں ایک ریاست اسلام ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے تکیلانگ تا انڈر پرویلنس پیپل ہم نے ان کو اٹھانا ہے سینی سے رکھانا ہے وہ ہمائیں جن کے بچے شہید ہو گئے وہ بچے جو یتیم ہیں وہ ویڈوز ان کے لیے اس ریاست میں سینہ کھولنا ہے لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹن بات عیسائی نے پاکستان کی اور وہ یہ ہے بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے کون وارس ہے the sovereignty of the state belongs to the almighty Allah اور اس کو ایک سیکھٹ جز کے طور پر پچیس کرونہ حدش نے اسٹیمال کرنا ہے اور the state will exercise its powers through the chosen and representatives not through some organization not to some department of the executive arm not army not ISI not on the other department they are only the supporting arms بہت ضروری ہے جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں اپنی آنٹ فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے but who will decide the policies میرے عانوبر اللہ منسل صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سب سے مخاطب ہوں قائد نے کیا کہا 16 جون 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کے سپیچ کرتے ہیں کہ مفہوم یہ الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں کہتے ہیں this is the legal position قائد کہتے ہیں this is the legal position the armed forces are the servants of the people of Pakistan you do not make national policies it is we the civilians who decide these issues and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you قائد اعظم محمد علی جنا speech to staff college of Pakistan قوٹر تو میرے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہ عوام تو چنویتی ہے اس عوام نے تو چنا لیا قطری خان کو بھی چنا کیوں اس کو چنا دیا گیا اس کے قاتلوں کو کیوں فیصلیٹیٹ کیا گیا جا کے اس کی پڑھو آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے حمودر ایمان کمیشن پڑھو اس لیے کہتا ہے کہ ایک الزام تو لگا بھٹو پہ ادھر حمودر تم کا لیکن کیا کسی کو اصل حقیقت کا پتہ ہے کہ یہیہ کا کیا کردار تھا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے حالات پھر وہ خدا نہ کرے مازاللہ یہ ملک تاقیامت رہے گا لیکن اس سے سیکھیں اس سے سیکھیں اس کو پانسی چڑھا دیا دوسرے کو بھٹو کو آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی سپیکر صاحب پاکستانیوں کو بتایا جائے ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی اس کو لیقت باغ میں جب شہید کیا گیا قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اثر چہرہ دکھایا جائے اس پہ جوڈیشن کمیشن بنایا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کہتے ہیں جوڈیشن کمیشن جس نے بھی کیا ہے ہم میں سے ہے کسی اور میں سے ہے میرا لیڈر دوسر جیل میں تھا حراست میں تھا اس پہ جوڈیشن کمیشن بنائیں لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں میری بوڑی ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیا قصور ہے آپ پہ کی طرح مان جی آپ پہ کی طرح کی اس سینڈر سیڈیزن ہے کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری آلیہ حمزہ کا کیا قصور ہے شاہر محمود قریشی کا کیا قصور ہے ایک سینڈر پولیٹیشن پاکستان کے لیے جدجہد کرنے والا ریمن ڈیویس کے معلومے پہ استفادہ دینے والا میرے ایجنارپ ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آج اس حوال میں کہنا چاہتا ہوں میں سائیفر کیس کے ایک ایک دن رہا میں عدالت جاتا رہا عمران خاند بری ہوا ہے میں کہتا ہوں سائیفر پہ جو ڈیویسٹل کمیشن بنائیں اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مستر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت کے آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میرا صاحب کے اجزام ہے اس پہ بھی کمیشن بنائیں میرا سوال یہ ہے کب کب ایسا کیوں ہوتا ہے ایک منتخب وزیراعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اٹھاسی میں جب بینظیر صاحبہ کے حکومت آئی نوے میں آجی آئی کس نے بنائی نوے میں آجی آئی کس نے بنائی کہ اس کو پانچ ساتھ پورے نہیں کر دیا دیا اور اگر نواز شریف آگئے نوے میں تو تریانوے میں جتنا بھی کوئی قصور تھا آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو کہ اس کے حکومت ختم کی گئی نواز شریف کو ہت کرنیا ڈال کے بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر انٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس حیوان کے سامنے یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں کہ آپ کے سابق عزیز عظم آپ کو نہیں پسند آپ اس سے نہیں اگری کرتے سیاست سے اس پہ لائف اٹیک ایک دو منٹ جی اس پہ آخری اٹیک ہوا لائف اٹیک ہوا باڈی میں چار گولیاں کھا کے سالے تین سو دنوں سے جیل میں ہے اس پہ جوڈشل کمیشن کیوں نہ بنے کتنی بے نظیر کتنے لیقہ تلیخان کتنے بھٹو قربان کرو گے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تیدہ ور پیدا مقدمہ جمہوریتی ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے دوستوں دو نوٹ فائٹ فور پار دو نوٹ فائٹ فور پار پولیٹکس دو نوٹ فائٹ فور پار فائٹ فور پیپل پاکستان شکریہ شکریہ مائک کھولیں مائک کھولیں صاحب کے جماعت میں آپ کھڑے رہے ہیں میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کھڑا رہا ہوں گے انشاءاللہ جیل بھی نہیں دوڑ سکی لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو جب بات اسلام کی ہو جب قائد کی ہو پھر اپنی لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات تو پنا لو پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی ہم اب دا سٹیچر بڑھائیں اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں پاکستان زندہ بات کیلئے کہیں اور اس شعر کے ساتھ سپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے صاحب زوق ہیں یہ شعر اس مقدم جمہوریت کا درد ہے یہ شعر اس مقدم جمہوریت کا درد ہے یہ عمران خان کا بھی درد ہے یہ نواز شریف کا بھی درد ہے یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے یہ غالی عظم کا بھی درد ہے جاگڑ والیاں جاگڑ والیاں رچ کے لٹے ہیں سوئے تو سیویو تو سوئے اسیویان لالی اکھیں گی پہ دستی ہے روئے تو سیویو تو روئے اسیویان پاکستان زندباد جمہوریت زندباد امران خان با زندباد